کرنال میں آج آپ کو ہم ملوائیں گے ایک ایسے سخت سے جنہوں نے ماتر آٹھ گملوں سے اپنا سفر شروع کیا میرا سفر جو ہے یہ ماتر آٹھ گملوں سے شروع ہوا پہلے تو ایسے جمین میں لگاتا تھا پھر یہ ہوا کہ رنٹ کے مکان پہ آئے تو وہاں پر جگہ کچھی نہیں تھی تو ہم نے گملوں میں لگانا شروع کیا تو آٹھ گملوں کا سفر آج جو ہے چار ہزار پلس یعنی کہ پانچ ہزار پلس کہہ لیں اتنے گملے میرے پاس ہیں ترہ ترہ کے پھول جڑی بوٹی سبجی پروٹ یہ سبھی چیز میری چھتے ہوتی ہے ایسے ایسے پودے ہیں ایسی ڈیٹی گیس سے آج نبی پرسنٹ جنتہ پریشان ہے لیکن وہ گولی کھا کر کے ڈھکارے مار کر کے گجارہ چلا رہی ہے اور لمبے سمیہ تک یہ ہوتا ہے تو وہ کینسر کا کارن بنتا ہے تو اس طرح سے بچنے کے لیے ایک پودہ ایسا ہمارے پاس ہے میں بھی دکھاؤں گا اس کے چار پتے کھانے ہیں اور آپ کی یہ ساری پرابلم جو ہے بلکل ندارات ہو جائیں گے میرے پاس انڈیا کے علاوہ دیکھیں ہمارا چینل ہے اس کے ثروح پورے آل آور دا ورلڈ کے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو ہماری ٹریننگ کا اور ہماری گیان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آج جو ہے ایک سپوکس مین ہریانہ کی ٹیم پہنچی ہے کرنال میں کرنال میں آج آپ کو ہم ملوائیں گے ایک ایسے سخت سے جنہوں نے ماتر آٹھ گملوں سے اپنا سفر شروع کیا آج ان کے پاس آپ کو بتا دیں تقریباً چار ہزار سے اوپر کے قریب گملے جس میں وہ پھولوں کی کھیتی سبجی کی کھیتی اور میرے پیچھے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے کس طرح سے الگ پرکار کی جو انہوں نے کھیتی کی ہوئی ہے گیا آپ نے منڈی میں دیکھا ہوگا صرف آپ کو اتنا نجر آتا ہوگا تقریباً یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پانس سے چھے چھے پوٹ کی گیا جو ہے آپ کو یہاں پر نجر آئے گی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے الگ طریقے سے اورگینک کھیتی جو ہے یہاں پر کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میری ہائٹ کی جو گیا ہے وہ بھی آپ کو نجر آ جائے گی کافی لمبی لمبی ہائٹ کی جو ہے یہاں پر آپ گیا دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے کافی لمبی یہاں پر گیا ہے کافی جو ہے انہوں نے محنت کی ہے آپ کو بتا دیں ٹیچر تھے ٹیچنگ بھی کی ہے انہوں نے اس کے بعد جیسے ہی ان کو سمیں ملتا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے آٹھ گملے انہوں نے لگائے اس میں شروعات کی گملے لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گیا آپ جو ہے یہاں پر لمبی سے لمبی گیا دیکھ سکتے ہیں گول سے گول کس طرح سے جو ہے کافی گول گیاں ہیں اور اس کے بعد اندر کی آپ ایک اور تصویر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے الگ الگ پرکار کیاں پر گیاں جو ہے انہوں نے لگا رکھتے ہیں چھوٹے پلانٹ آپ کو جو ہے یہاں پر نجر آ جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تلسہ کا جو ہے چھوٹا پلانٹ ہے کسی طرح سے آپ کو بتا دیں الگ الگ طرح کے جو ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے پودھے لگائے ہوئے ہیں گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہائٹ دیکھ سکتے ہیں ویٹ دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے یہاں پر کھیتی کر رکھئے دوسرے کسانوں کو کافی اچھی جو ہے نصیحت جو ہے وہ دیتے ہوئے نجر آ رہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اپنا کام جو ہے خود ہی سویم کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے رام بلاس جی موجود ہیں ان سے جانیں گے کس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اور کیا کچھ ان کا کہنا ہے سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے نمشکار جی کس طرح سے رام بلا جی آپ نے اپنا جو ہے یہ سفر شروع کیا کتنے گملوں سے کیا میرا سفر جو ہے یہ ماتر آٹھ گملوں سے شروع ہوا پہلے تو ایسے جمین میں لگاتا تھا پھر یہ ہوا کہ رینٹ کے مکان پہ آئے تو وہاں پر جگہ کچھی نہیں تھی تو ہم نے گملوں میں لگانا شروع کیا اور آٹھ گملوں کا سفر شروع کیا ماتر آٹھ گملے لے کر کے آیا تھا اس ٹائم آٹھ روپے کا بارہ روپے کا ایک گملہ اس ٹائم ملا تھا مجھے تو آٹھ گملوں کا سفر آج جو ہے چار ہزار پلس یعنی کہ پانچ ہزار پلس کہہ لیں اتنے گملے میرے پاس ہیں اور ترہ ترہ کے پھول جڑی بوٹی سبجی پروٹ یہ سبھی چیز میری چھت پہ اگتی ہے ہم چھت پہ اگا کے ایک ایک پودے سے ڈرم میں لگاتے ہیں اور اس میں پندرہ کلو دس کلو تک ہم پروٹ لے لیتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو جمین نہیں ہے تو ہم پروٹ کہاں لگائیں گے تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے سبق ہے کہ آپ بغیر جمین کے بھی کھیتی کر سکتے ہیں کیونکہ چھتیں تو سب کے پاس بڑی جمین نہیں ہے کیونکہ انڈیا میں صرف دس پرسنٹ لوگوں کے پاس ہی جمین ہے تو باقی کے پاس چھت ہے جو خالی پڑی تھی پرانے ٹائم میں اس کو جو ہے پسل سکھانے کے لیے یوز کر لیتے تھے مسالے سکھانے کے لیے یوز کرتے تھے یا رات کو سونے کا اب تو ایسا ہو گیا کہ سمیں بدل گیا ہے کوئی باہر سوتا ہی نہیں بند کمرے میں سوتے ہیں سب تو اس کا استعمال ہم اس طرح کر کے اور کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم ارگینک کر رہے ہیں ٹوٹل چیز ارگینک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دھرتی بچانا ہے تو ارگینک کی طرف واپس آنا پڑے گا نہیں تو یہ دھرتی ختم ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں پولوشن پولوشن این پولوشن ہر طرف سے تو ارگینک کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دھرتی تو بچی رہی ہے ہماری اکسیجن مل رہا ہے ساتھ ہی ساتھ جو ارگینک سبجی اور فل آپ کھائیں گے اس سے آپ کے شریر میں جو ہونے والی بیماریاں اور رکیں گی کیونکہ پیسٹی سائٹ کے روپ میں ہمارے شریر کے اندر جہر جا رہا ہے فل سبجی کے طرف اس کو روکنا بڑا جروری ہے بہت سارے اوستی پودے جی ایسے ایسے پودے ہیں آج نبی پرسنٹ جنتہ پریشان ہے لیکن وہ گولی کھا کر کے ڈھکارے مار کر کے گجارہ چلا رہی ہے اور لمبے سمیہ تک یہ ہوتا ہے تو وہ کینسر کا کارن بنتا ہے سٹرمک آلسر کا کارن بنتا ہے انٹسٹین کے آلسر کا کارن بن جاتا ہے تو اس طرح سے بچنے کے لیے ایک پودہ ایسا ہمارے پاس ہے میں بھی دکھاؤں گا اس کے چار پتے کھانے ہیں اور آپ کی یہ ساری پرابلم جو ہے بلکل ندارات ہو جائیں گے اسی طرح سے انسولین کا پودہ ہے وہ سگر سپڑت لوگوں کے لیے امرت سمان ہے بہت ساری ہیں ہمارے پاس الگ الگ طرح کی تلسیاں ہیں اس میں اکرکرا ہے نرگنڈی ہے بہت ہی زیادہ میڈیسنل ویلیو والے پودے ہیں گمبلہ جی اس سے علاوہ آپ کے پاس کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں میرے پاس انڈیا کے علاوہ دیکھیں ہمارا چینل ہے پورے آل آل آور دا ورلڈ کے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو ہماری ٹریننگ کا اور ہماری گیان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے پاس انڈیا سے تو کونے کونے سے آتے ہیں کوئی اتراخند سے کوئی ہماری سے چل کے آ جاتا ہے کوئی اپنا مہاراستہ سے چل کے آتا ہے اس طرح سے لوگ آتے ہیں دوسرا جو باہر کے لوگ ہیں آن لائن لے لیتے ہیں فرانس کے لوگ بھی یہاں پر دیکھنے کو آ گئے تھے کہ واقعی کیا چھت پہ ایسا ہو سکتا ہے انڈیا کے اندر تو یہ سسٹم بنا رہا تھا سیٹرڈے سنڈے تو میٹرو سٹیز کے لوگ کافی لوگ آتے ہیں سوہ سے سام تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ جو ہے یہاں پر آتے ہیں کھیتی بھی یہاں پر دیکھتے ہیں گملوں میں کس پرکارینوں نے کھیتی کر رکھے وہ بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ آگے دیکھ سکتے ہیں یہ خات جو ہے یہاں سے خات بھی دیتے ہیں اس کے بعد آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں گھیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اتنی لمبی گھیا اگ سکتی ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں سب سے لمبی گھیا ہے تقریباً آپ کو بتا دے پانس سے چھ پوٹ تک کی گھیا جو ہے یہاں پر آپ کو نجر آئے گی اس کے بعد آگے کیا آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر رام بیلاس جی نے جو ہے اورگینک جو پودے ہیں اوشدی کے پودے ہیں وہ یہاں پر لگائے ہوئے ہیں اور اورگینک کھیتی یہاں پر کر رہے خاد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خاد جو ہے آپ کو نجر آئے گی یہ جو خاد ہے پتوں کی خاد ہے پتوں سے جو یہ خاد بنائی ہوئی ہے آپ کو بتا دے جس طرح سے اب آگے پتے جھڑ کا موسم جو آتا ہے پتے جو ہے کافی سڑکوں پر بکھرے رہتے ہیں اس میں بھی جو ہے کئی نہ کئی لوگوں کو جو ہے اس کے بعد یہاں سے خاد تیار کر کر جو ہے آگے اپنے گملوں میں جو ہے سپلائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو پودے جو ہے وہ نجر آئیں گے چھوٹے چھوٹے پودوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فل جو ہے وہ لگنا شروع ہو چکے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے یہاں پر فل فلال لگنا شروع ہو چکے ہیں تصویریں آپ جو ہے ہریانہ کے جلے کرنال سے دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے کس طرح سے جو ہے کافی اچھے طریقے سے جو ہے یہاں پر انہوں نے خیتی کر رکھی ہے یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبو کا پودھا ہے اس کا کلر جو ہے چینج ہو چکے اس کے بعد اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں رام بلاج جی سے کچھ اور سوال لینا چاہیں گے رام بلاج جی یہاں پر جو ہے آپ نے یہ پودھے جو لگا رکھے کس چیز کے پودھے ہیں اور ان کا اگر بات کی جائے تو کس طرح سے آپ یہ ان کی دیکھ رکھ کرتے ہیں خاد پانی کی بات کر لی جائے وہ کس پرکار آپ دے رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں بتاؤں یہ دیکھئے کوئی کڑے کا ڈھیر نہیں یہ میرا جو پتوں سے بنی خاد ہے وہ ہے اور یہ ڈیکمپوز ہو چکا ہے اب جیسے اب سردیاں آگئی دھوک کی عوشکتہ رہی اور یہ بیل لگ کے پوری طرح سے گیا کی بیل نے جو نے چھائیاں کر دی تو اس کو ہم ڈبل استعمال کر رہے ہیں کہتے ہیں جگہ نہیں دیکھئے خاد کا خاد نیچے بن رہا اوپر ہم نے اتنے ہزاروں پودھے جو ہیں اس دیئے پودھے ہیں یا جو فروٹ کے پلانٹ ہیں بہر سارے میڈیسینل پلانٹ ہیں یہ سب چیزیں ہم نے یہاں رکھ لی ہیں اور ان میں دیکھئے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں خاد سولیڈ ڈالنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں جیسا کہ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ جو ان کا لیکوڈ جیسے ٹی کمپوزد بولتے ہیں یہ ٹی کمپوزد ان ڈرموں میں کٹھا ہو رہا ہے میرا یہاں سے سارا ریس کر کے پائپ کے ثروز ٹینک میں جاتا ہے اور اس کا ہم پانی ملا کر کے اور اس کا استعمال کرتے ہیں اس میں ایک لیٹر میں چار لیٹر پانی ملا کے ان پودھوں میں ڈالتے ہیں ان کی ہریالی دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی کہ کیا ہرے بھرے پودھے ہو رہے ہیں رام بلد یہ آپ نے ابھی بتایا ہے ہمارے پاس اوزدی پودھے ہیں کافی لوگوں کو سمسیہ رہت بھی ہے سوگر کی بات کر لی جائے یا انہیں اور کسی بیماری کی بات کر لی جائے تو ان بیماریوں کے لیے بھی کوئی پودھا ہے جن سے ان سے بچاؤں مل سکے بلکل بچاؤں مل سکے دیکھئے جو بیماری شروع ہوتی ہے پورا سریر کی بیماری کا جو گھر ہے وہ پیٹ ہے پیٹ کیا ہے جو بھی کچھ ہم کھاتے ہیں اس کا اگر proper ڈائجیشن نہیں ہوا تو سگر وہاں سے شروع ہوگی تھائرائیڈ وہاں سے شروع ہوگا بی پی وہاں سے شروع ہوگا تو سب سے پہلے ہم ڈائجیشن اور آج کل ڈائجیشن کی پرابلم تو 99% لوگوں کو کہوں تو گلت نہیں ہوگا تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں دیکھئے یہ اوزدی پودھا ہے یہ دکھائیں گے یہ دیکھئے اس کو ہم بولتے ہیں ازوائن کا پودھا لیکن ازوائن جو دیتی ہوتا وہ نہیں ہے یہ سگند ازوائن کی ہوتی ہے اس کی ماتر چار پتی اس کی دیکھئے چار پتی اس کی کھا لیں گے آپ کھالی پیٹس ہوا آپ کی جو ڈائجیشن سے جتنی ریلیٹیڈ پرابلمز ہیں چاہے وہ گیس کی ہے ایسیڈیٹی کی ہے پیٹ درد کی ہے ساری سمسیان نکل جائیں گی پروپر آپ کا پیٹس ساپ ہوگا اور جو بیماریاں ہیں وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گی ایونکہ پائلز والوں کے لیے بھی امریس سمان یہ پتہ ہے رملا جی ایک آخری سوال آپ سے جس طرح سے آپ نے یہ پودھے لگا رکھے کافی لمبا سنگرس رہا ہوگا پریوار کے لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ آپ تو گملے لگا کر بیٹھ گئے ہیں کام کب کریں گے ایسا بھی سننے میں ملا ہے کچھ بلکل سننے میں ملا ہے جی جب میری میریج ہوئی اس ٹائم میں سکول میں تھا تو دن پھر سکول میں سام کو ٹوشن دیتا تھا اور جب آٹھ نو بجے کھالی ہوا تو پودھے لگانے کے لیے تو بچے نہیں ہوئے تھے اس ٹائم بھائی بولتی تھی دیکھیں آپ دن پھر سکول میں سام کو ٹوشن ہے رات کو پودھے ہیں تو میرے لیے تو جی سمیہ ہی نہیں آپ کے پاس آپ کو تو شادی کرنی نہیں چاہی آپ کے پاس کام بہت ہیں تو دو سال کچھ ایسا چلا اس کے بعد جب میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا تو مارچ میں بیس مارچ کا بون ہے وہ اور اس کے بعد جب بیس کو پیدا ہوا اکیس کوم ہسپٹل سے لے کر کے آئے تو جب وہ ادھنی گیٹ پر تو مارچ کا مہینہ آپ جانتے ہیں کہ چاروں سائٹ پولوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے بلکل خوشنوما ہوتا ہے بسند کا سمیہ ہوتا ہے تو جب وہ انٹر کرنے لگی تو پول اتنا دیکھ کر کے ان کے مائنڈ کا جو ڈائریکشن ہے وہ بلکل گھوم گیا وہ کہنے لگی میرے بیٹے کے مطلب سواگت کے لیے ویلکم کے لیے اتنے پول وہ دن ہے اور آج کا دن میرے جو دو ہاتھ تھے وہ چار ہاتھ میں کنورٹ ہو گئے پول فلیش میری جو اردانگنی ہے میری دھرم پتنی ہے وہ اس کام میں پوری بھاگیدار ہے رات ہو دن ہو کہیں نہ کہیں کافی خوشی ہے اس طرح سے آپ ہریالی کا کام کر رہے اوپر جو ہے چاور پر آپ نے پودھے بھی لگا رکھے ہیں کافی خوشی ہے میں اکیلے پڑے رہتے تھے ٹی وی دیکھ کے کتنا دیر سمیں پاس ہوتا تھا وہ اس گارڈنگ میں لگ گئے ہیں جو اسی سال کے ہیں چھاسی سال کے ہیں نبی سال کے ہیں وہ بھی گارڈنگ کریں مجھے حیرانی ہوتی ان کا فون آتا ہے ویڈیو کال آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں تو ان کی جو ویل بیسز جو ہیں وہ مجھے مل رہی ہیں وہاں سے بیٹھے بیٹھے اور ہم نیچر کا مطلب پرکرتی سے لے تو بہت کچھ رہے تھے لیکن دے کچھ نہیں رہے تھے تو ہم وہ دے پا رہے ہیں اس کی مجھے بڑی سیٹسپیکشن ایک بار آخری بار آپ پودے بتا دیئے آپ کے پاس کون کون سے ہیں یہاں پر میرے پاس پودے دیکھیں یہاں پر جو میڈیسینل پلانٹ کی بات کریں تو گرمار گرمار سگر کے لیے امریز سامان ہے آپ دیکھیں انسولین پودھا انسولین دکھائیے انسولین پودھا جو ہے یہ اس کا دو پتہ کھا کر کے آپ دیکھیں گے تو چھ مہینے دو ایک مہینے کے اندر جو ہے سگر کنٹرول چھ مہینے میں آپ کا جو پینکریاز ہے وہ انسولین بنانا شروع کر دیتا اسی طرح گرمار کا بھی کھا سکتے ہیں دوسرا میں نے ازمین کا بتایا اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ طرح طرح کی تلسی ہیں جو ہماری پوڈی کو ڈیٹوکس کرنے کے کام آتی ہیں آپ نے عام طور پر دیکھی ہوگی دو تلسی رامہ اور شامہ تلسی میرے پاس یہاں پر نو قسم کی تلسیاں ہیں اسی طرح سے کڑھی پتہ ہے اور بہت سارے میڈیسین جیسے اکر کرا ہو گیا اور آپ کا نرگنڈی ہو گیا اس طرح کے کتنے ہی میڈیسینل پلانٹ ہمارے پاس ہیں allspice ہے تیج پتہ ہے ڈالچینی ہے سب ہی میڈیسینل پلانٹس ہیں تو اس طرح کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ دیکھئے کہ یہ ایک میں دو لگا ہوا ہے اس طرح سے دیکھئے کہ یہ پتے پھل پھول رہے ہیں الگ الگ سب کا فریگرنس ہے الگ الگ جو ہے میڈیسینل ویلیو ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں دوسرے فروٹ کے پلانٹ کی بات کریں تو یہ سارے فروٹ کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے میں فل آ رہے ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیس سے لگا دیا کرتے ہیں اور انتجار کرتے ہیں فل آئے گا تو بیس سے لگا ہوا پودھا جو ہے آٹھ دس سال میں فل دیتا ہے اتنا پیشنس کہاں ہے آدمی کے پاس تو میرے پاس سارے گرابٹین آپ نے جو چھوٹے چھوٹے پودھے میں فل دیکھیں اب امرود کا پودھا دیکھئے یہ امرود کا پودھا یہ امرود کا پودھا ماتر ایک پھٹ کا ہے یہ ایئر لیڑنگ سے تیار ہے اس میں دیکھئے یہاں یہاں سب جگہ جو ہے نکل رہا ہے یہ تین مہینے میں کہنے کا مطلب یہ نومبر کا مہینہ ہے یہ فروری کے اندر اس کے اندر فلاور آ جائے گا اور آپ دیکھیں گے مارچ اپریل کے اندر اتنا موٹا موٹا امرود اس پودھے کے اندر لگ جائے گا تو اس میں ویٹ کرنے کی جرورت نہیں ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو ہے ان کے پاس آٹھ گملوں کے بجائے تقریباً چار ہزار کے قریب گملے ہیں میرے ہاتھ میں آپ پودھا دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کافی اچھا کاریہ کرتے ہو نجر آ رہے ہیں ایک طرف تلسہ کا پودھا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اجوائن کا یہ پودھا ہے کافی اچھی طریقے سے یہاں پر کھیتی کرتے ہو نجر آ رہے ہیں کے لیے کئی نہ کئی اچھی پریڑ نگسرو جرور بن رہے ہیں جن لوگوں کے پاس جنگہ نہیں ہیں اپنے کھیت نہیں ہیں حالکہ ان کے پاس اپنی چھت جرور ہے وہ چھت پر جو ہے اس طرح کی جو اگر کھیتی کرنا چاہتے ہیں گملوں کے اندر پودھے لگانا چاہتے ہیں پل لگانا چاہتے ہیں سبجی لگانا چاہتے ہیں تو وہ اس طریقے سے جو ہے لگا سکتے ہیں اگر رام بلاجی سے ان کو کچھ سیکھنا ہے وہ بھی یہاں پر سیکھ سکتے ہیں ان کی طرف سے جو ہے فری ٹریننگ جو ہے یہاں پر کرائی جاتی ہے بھلال میرے ساتھ اتنی کرنال سے سپوکس مین ہریانہ کے لیے امیت بھٹنگر کی ریپورٹ